کہ عورت کے سب سے زیادہ زخمی ہونے کا سبب اس کا بوائے فرنڈ ہے وہ جس مرد کے ساتھ بغیر نکاح کر رہ رہی وہ آئے دن پیٹھتے ہیں آئے دن مارتے ہیں عدالت کے اندر کیسیز ہوتے ہیں اور سب سے بڑا سبب اور قاضی ہے کہ مرد عورتوں پر ظلم کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں تو کہ ایک آدھا عقل کا مارا وہ ہوگا ایسا سر پھر ہوگا جو گھر والی کو پیٹے یا مارے تو وہاں تو سب سے بڑا سبب ان کے ادارے کہتے ہیں کہ عورت سب سے زیادہ زخمی اسالٹ کی سواجہ سے ہوتی ہے کہ وہاں اس کا جو شریک ہے میاں نہیں یہ ذہن میں رکھ لیں اس کا ہیزبنڈ شہورنی شریک اس کا دوست بیلی لچا لفنگا اور وہ لچی لفنگی جو ایک ساتھ رہتے ہیں وہ لچا اس کے اوپر ظلم کرتا ہے اور آئے دن وہاں عورتیں شکیت کرتی ہیں کہ ہم سے کام بھی کرواتے ہیں ہمارے جسم سے بھی کھلوار کرتے ہیں اور اوپر سے ہمیں مارتے بھی ہیں پیٹتے بھی ہیں زخمی بھی کرتے ہیں بتاؤ بنت آدم کہاں جائے بنت ہوا کہاں جائے آج اگر جورپ کے اندر سو بندہ مسلمان ہو رہے ہیں تو وہاں ستر عورتیں ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے تم کیوں اسلام لائیوں کہتی ہیں اسلام نے خاندانی نظام بڑا پیارہ دیا ہے اسلام نے ہمیں عزت دی ہے اسلام نے ہمیں سیکیورٹی دی ہے پردی کی صورت میں ہجاب کی صورت میں اسلام نے ہمیں سیکیورٹ کیا یورپا ہمیں کچھ نہیں دے سکا یہ شیطانی لوگ ہمیں کچھ نہیں دے سکے یہ ابلیس کے کرندے ہمیں کچھ نہیں دے سکے انہوں نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے